رابیہ سیفی کے معاملے پر کیا اپ ڈیٹ ہے زبردست ایک آڈیو وائرل ہو رہی ہے لیکن پورا معاملہ سمجھا دیں کہ کیسے 21 سال کی سیول ڈیفنس میں کام کرنے والی رابیہ سیفی کو موت کے گھاڑ اتار دیا جاتا ہے دلی کی سیول ڈیفنس میں کام کر رہی جاتی ہے فیروز آباد اور اس کو جو لے کے جاتا ہے اس کو وہاں موت کے گھاڑ اتار دیتا ہے نہ جانے اس کے جسم کے کتنے انگ وہ کار دیتا ہے اور پھر آ کر کے دلی اپنے آپ کو سیرنڈر کر دیتا ہے سیرنڈر کر دنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں اس کا پتی ہوں مجھے شک تھا کہ اس کے اور لوگوں کے ساتھ چکر تھے یہ کہانی وہ کہتا ہے اس کہانی کے بعد مابا بلکل یقین نہیں کرتے رابیہ کے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ثبوت دے کہ یہ اگر اس کا شوہر ہے پتی ہے تو اس کا ثبوت دے ثبوت وہ دے نہیں پاتا مانگ ہوتی ہے جانچ ہو سی بی آئی کی جانچ بٹھانے کی ابھی تک اس پر کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہوتا دلی میں جم کر کے پروٹیسٹ ہو رہا ہے لیکن کوئی اثر نہیں پڑتا یہاں ایک آڈیو نکل کے آتی ہے لیکن آڈیو سے پہلے بہت ساری ویڈیوز بھی آتی ہیں ان ویڈیوز میں دیکھا جاتا ہے کہ کیسے ماباپ کا حوالہ لیتے ہوئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رابیہ نے اپنے ماباپ سے یہ بات کہی تھی کہ مہرہ صاحب کے انڈر میں وہ کام کرتی تھی اور ان کے پاس ایک چابی تھی جس چابی میں کروڑوں روپے تھے یہاں تک کہ ڈبلیکیٹ ماسک کے چلان کی بھی ریپورٹ سامنے آئی کہ ڈبلیکیٹ چلان بنا بنا کر کے ان پیسوں کو رکھا جاتا تھا اور لوگر میں کروڑوں روپے تھے اور چابی رابیہ کے پاس تھی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا سکیم تھا جس کا پردہ فاش شاید شاید رابیہ کرنے والی تھی اور اس وجہ سے اس کو موت کے گھاڑ اتار دیا جاتا ہے ایک کہانی اس کے اندر یہ ہے اور دوسری کہانی یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا رنجش ہوگی کیونکہ جو آڈیو وائرل ہوتی ہے جوتی کی جو اس کی کالیک تھی اور وہ یہ فون پر کہتی رہتی ہے اس کی ماس ہے یعنی رابیہ کی ماس ہے کہ فون ریکارڈنگ پر تو نہیں ہے اس سے پہلے ریپورٹ شیئر کری تھی وہ یہی کہہ رہی تھی لیکن اب وہ آڈیو ہی سامنے آگئی ہے کال ریکارڈنگ اور اس کے اندر وہ کیا کہتی دکھائی دے رہی ہے ایک جھلک اس کی ایک آڈیو میں ڈالے ہلو 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 نہیں ہاں ممی سے اس کو نسنو ہاں ہونہ پتہ نہ ہو پستہ مہتر کیا ہوگا ہے ہاں تھوڑا 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 پتہ ہے بہت 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 پتہ ہے میری ممی سے بات کروانا اچھا یہ لو ممجھ کروانا ہلو 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 آنٹی چھلو ہلو 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 اٹی کوڑنگ دیکھتو نیرے گرانے جسل ممی مجھے ب Django میں ارنای نہیں جسل راگیا کیا ممی سے راستر بھاؤ مری ایانٹی لو اس میں دیکوٹنگ کچھ نہیں چل لئے ہے ٹھیک ہے ہنی صل لئے بھاؤ مری ایان هلو چھلو ہاں ایانٹی سنو جو ہمارے سر تھی مراشتر کی وہ نا سر تھی ابھی کسی کیس کے میرے میرے مسلا مطلو انہی مثلا بھاؤں سارا بھائی کے لیے ان کو کر رکھا ہے ٹھیک ہے تو راویہ سرکے اسسٹنٹ ہے مطلب تو اب یہ نہیں پتا کہ ابھی شاید ان کو شاید پوچھتا کے راویہ کو لے کے گئے ہیں کیا کرنے کے لئے لے کے گئے ہیں یہ نہیں پتا شاید جاتا ہے کہ 50% جانسے کی اسے وہیں لے کے کہہ ہوئے ہیں پوچھنے کے لئے شام کے پاہنچ میں تک تو یہ تھا کہ وہ ٹک میں آرام سے بیٹھے تھی کوئی رکھت نہیں تھی شام کوئی لے کے گئے ہوں گے پوچھتا کے لئے کے لئے کے لئے گئے ہوں گے جیسے کہ آپ نے آوڈیو سنا اس آوڈیو میں جوتھی کافی نروس کافی ہچکچا رہی ہے اور اس کی ہچکچاہٹ بتاتی ہے کہ کچھ بڑا ہو گیا تھا جس وجہ سے اس نے یہ کال کرا ماں باپ کو شاند کرنے کے لئے کال کرا اور یہ کہنے کے لئے کال کرا کہ دکت کی بات نہیں ہے انویسٹیگیشن کے لئے گئی بھی ہے اور جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا مہرہ صاحب کے ساتھ گئی بھی ہے تو نہیں انہی کی کسی انویسٹیگیشن کے لئے گئی بھی ہے ایسے کنفیوزڈ جوتھی بیان دیتی ہے ریکارڈنگ سامنے آتی ہے اور سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ ریکارڈنگ سے ہم کیا سمجھیں جو یہ سامنے آئیے اس سے ہم کو کیا سمجھنا چاہیے کہ کیا واقعی میں یہ سب جو کالیگز تھے یہ مل کر کے اس سازش کا حصہ تھے کیونکہ جس لڑکے نے اپنے آپ کو شوہر بتایا رابیہ کا وہ بھی کالیگی تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو سیرنڈر کرا دلی آ کر کے اور انویسٹیگیشن کے نام پر کچھ نہیں سامنے آ رہا اس وقت لوگوں کی جانچ کی مانگ جم کر کے سوشل میڈیا پر راستوں پر دلی پر پروٹیس کر کے سامنے دیکھی جا رہی ہے اور وہ مانگ کر رہے ہیں کہ رابیہ کوئی انصاف ملے اس آڈیو اور ساری خبروں کو لے کے آپ کی اپنی کیا راہ ہے کومنٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں